سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے مہو کرنجابید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پنجاب حکومت نے منصوبے کے تحت زمانت میں توسیر مسترد کر دی نواز شریف کہتے ہیں کہ کرونا کے بعد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میرا برطانیہ سے علاج مکمل نہیں ہو سکا جنوبی وزرستان میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے تین جوان شہید چار زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کرونا وائرس مزید چھ زندگیہ نگل گیا ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ بچانوے ہزار آٹھ سو اننچاس تک پہنچ گئی کراچی میں مونسون بارشوں کا ساتھ ماں سپیل آج سے شروع ہونے کا امکان دن بھر درجہ حرارت 32 سے 34 سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے کراچی میں گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے بعد سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں کئی علاقوں میں پانی تاحال جمع ہے سی بی سی دفتر کے باہر علاقہ مکینوں کا احتجاجی دھڑنا مظاہرین کا کہنا ہے کہ سی اے او کو بلائے جانے تک احتجاج جاری رکھیں گے قومی ٹی ٹوئنٹی کپتان بابر آزم کا شکست پر اظہار مایوسی بابر آزم کہتے ہیں ایک اہم بولر انفٹ ہونے سے بھی مسائل ہوئے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس Law Firm of شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 سابق وزیر آزم نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں حاضری سے استحصان کے لیے دائر درخواست میں کہا کہ پنجاب حکومت نے پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت زمارت میں توسی کی درخواست مسترد کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں ایون فیلڈ ریفرنس میں حاضری سے استثناء مانگی گئی ہے انہوں نے اپنی درخواست میں زمانت میں توسی کی ماملے کی وضاحت بھی کی ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے درخواست میں زمانت میں توسی کی ماملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وکیل نے مشورہ دیا تھا کہ پنجاب حکومت کا فیصلہ بیرون ملک سے چیلنج نہ کیا جائے وکیل نے کہا تھا کہ عدالت میں خود پیش ہوئے بغیر فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونا ممکن نہیں ہے دوسری جانب مریم نواز اور ان کے شہر کیپٹن سبدر کے وکیل امجد پرویس نے کیس کی سامات پانس ستمبر تک ملتوی کرنے کی درخواہ استائر کر دی ہے ان کی جانب سے موقع اتیار گیا گیا ہے کہ وہ پانس ستمبر تک چھٹیوں پر ہیں اس کے بعد کیس سامات کے لیے مقرر کیا جائے واضح رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیڈ ریفرنس میں زمانت چوبیس دسمبر دوہزار انیس تک منظور کی تھی اور اس میں مزید توسی کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تاہم مارچ میں پنجاب حکومت نے زمانت میں توسی مسترد کر دی تھی جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کی فائرنگ سے تین سیکیورٹی اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کی فائرنگ سے تین سیکیورٹی اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت کردوں کی فائرنگ سے سوبیدار ندیم، سپاہی سلیم اور لانس نائک مسور شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت کردوں کی فائرنگ سے چار اہلکار زکمی ہوئے جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے محلک کرونا وائرس نے مزید چھے زندگیوں کے چراف کل کر دیئے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو تیرہ نئے کیسز اور چھے اموات ریپورٹ ہوئیں ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو انچاس تک پہنچ گئی ایکٹف کیسز کی تعداد صرف آٹھ ہزار آٹھ سو تہتر ہے جبکہ ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار چھے سو بیاسی ہو گئی ان سی او سی کے مطابق سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو اٹھالیس دوسری نمبر پر پنجاب میں مریضوں کی تعداد چھانوے ہزار سات سو انہتر کیپی میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھتیس ہزار چوالیس ولوچستان میں تعداد بارہ ہزار آٹھ سو انہتر اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار چھے سو پچیس ازاد جب مکشمیر میں دو ہزار دو سو اٹھانوے گلگت میں دو ہزار آٹھ سو تھیانوے ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں اٹھارہ ہزار سترہ ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک چھبیس لاکھ اککس ہزار ایک سو چیالیس ٹیس ہو چکے ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد ایک ہزار نو سو بیس ہے ملک بھر میں سات سو پینتیس اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں شہر قائد میں مونسون بارشوں کا ساتھ مہ سپیل آج سے شروع ہونے کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ تیز برسات برسانے والا سسٹم کمزور ہو چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں تیز برسات برسانے والا سسٹم کمزور پڑ چکا ہے تاہم شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ دن پر موسم عبر آلود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر کے بعد کئی ہلکی کئی تیز بارش کا امکان ہے تاہم زیادہ تیز بارش ساؤت ایجز کے علاقوں میں ہوگی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موجودہ درجہ حرارت 28 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے دن بھر درجہ حرارت 32 سے 34 سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے تاہم ہوا میں نمی کا تناسب 60 سے 70 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں مونسون سیزن اب تک کراچی میں معمول سے 220 فیصد زائد بارشوں کے ہو چکی ہیں جبکہ اگز میں بارشوں کی کئی ریکارڈ بھی ٹوٹ چکے ہیں کراچی میں گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے بعد سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جبکہ ڈیفینس میں خیابان بخاری کمرشل ایریا اور خیابان سہر سمیت کئی علاقوں میں پانی تاحال جمع ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی میں گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے بعد سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جبکہ ڈیفینس میں خیابان بخاری کمرشل ایریا اور خیابان سہر سمیت کئی علاقوں میں پانی تحال جمع ہیں نیا نازم آباد میں نیمی اور آرمی کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور بارش کے پانی میں فسے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جارہا ہے ادھر سکی حسن قبرستان میں متعدد قبروں کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں جبکہ کیچر اور گندگی سے کراچی سبزی منڈی کا برا حال ہے سبزی اور پھل گر سڑ گئے ہیں جس سے علاقوں میں بدبو اور تافون پھین لے لگا ہے دوسری جانب کلیفٹن اور ڈیفینس کے کئی علاقوں میں چار دن سے بجلی گائب ہے جبکہ پرانا گولی مار ندی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے صوبائی وزیر بلدیات اطلاعات مذہبی امور سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کا انفرسٹرکچر اثر نو بحال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بارشوں سے ہونے والی تباہی کا اضالہ کیا جائے گا حکومت اس سن تمام متاثر افراد کے ساتھ ہے کراچی کے علاقوں کلیفٹن اور ڈیفینس کے رہائشوں نے بارش کے پانی کا نکاس نہ ہونے اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کنٹورنمنٹ بورڈ کلیفٹن سی بی سی کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے علاقوں کلیفٹن اور ڈیفینس کے رہائشوں نے بارش کے پانی کا نکاس نہ ہونے اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کنٹورنمنٹ بورڈ کلیفٹن سی بی سی کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا کنٹورنمنٹ بورڈ کلیفٹن کے دفتر کے باہر جمع احتجاجی مزائن کا کہنا ہے کہ سی ای او کو بلائے جانے تک احتجاج جاری رکھیں گے مزائنی نے مطالبہ کیا ہے کہ کلیفٹن کنٹورنمنٹ کی انتظامیاں سیوریج کے پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار سرگوں کی فوری مرمت کی جائے قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اچھے ٹوٹل کے باوجود شکست پر مایوسی کا اظہار کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں شکست کے بعد سرائے ابلاگ آمہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ ہمارا حدف 160 سے 165 کا تھا لیکن 195 رنس بنا لیے محمد حفیظ نے شاندار اننکس کھیلی لیکن پلان کے مطابق اچھی بالنگ نہیں کر سکے محمد آمیر کی انجری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک اہم بالر انفٹ ہونے سے بھی مسائل ہوئے اگلے میچ میں کمبیک کرنے کی کوشش کریں گے ایون مورگن اور ڈیابیڈ میلان نے بہترین اننکس کھیلی بالرز نے اپنی گلتیوں سے سیکھا ہوگا خود بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا انہوں نے کہا کہ کھلاریوں کی صلاحیتوں پر اعتماد اور پر امید ہوں اگلے میچ میں کمبیک کے ساتھ سیریز برابر کریں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں گے